اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اغتتن من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین آج کل پچھلے تین دنوں سے ایک عثمان مرزا نامی شخص کا ایک واقعہ جو اسلام آباد میں پیش آیا ہر طرف سوشل میڈیا اور سارے پلیٹ فارمز کے اوپر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے میں اس شخص کے اوپر کوئی بھی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ایک جنرل بات جو مجھے قرآن پڑھ کر اور حدیث تھوڑی بہت پڑھ کر سمجھ میں آئی ہے وہ آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ کوئی رائٹ ونگ لیفٹ ونگ لبرل کنزرویٹیو مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بہت سادہ کلیر کٹ مسئلہ ہے اللہ کی ایکسپیکٹیشن اس طرح کے ایشیوز میں ہمارے لیے بلکل کلیر کٹ اور سمپل ہے عثمان مرزا صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ تو کوئی واقعہ خدا نخواستہ نہیں ہو رہا تھا نا وہ تو ایک رینڈم کسی کمرے میں گھز گئے لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بچ چلنی بھی دیکھ لے تو کیا کرے عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر کی روایات میں ہے کہ انسار میں سے ایک شخص غالباً عمیر عجلانی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے اور مو سے بات نکالے تو آپ حد قضف جاری کر دیں گے اور اگر قتل کر دے تو آپ اسے الٹا قتل کر دیں گے چپ رہے تو غیز و غضب میں مبتلا رہے آخر وہ کیا کرے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدایہ اس مسئلے کا فیصلہ فرما دے ابن عباس کی روایات میں ہے کہ بالہ بن عمیر نے آ کر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا جیسے انہوں نے بچش میں خود ملوث دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قضف جاری ہوگی ثبوت کیا ہے ثبوت یہ ہے کہ چار بالغ مرد اس حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں مسئلہ کہنے کا یہ ہے بھائی کہ اس معاملے کے اندر کون کیا کر رہا تھا آپ کا کنسرنی نہیں ہے اللہ دز ناٹ ایکسپیکٹ اس ٹو سپیکولیٹ اباؤٹ سچ تھنگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کلیر اور سٹرکٹ رولنگ ہے اس کے اوپر کہ if you don't have four witnesses تو تم جھوٹے ہو اور تم پر حد قضف اسی کھوڑوں کی سزا جاری ہوگی اگر آپ کے پاس چار گواں موجود نہیں ہیں اور آپ کسی مرد عورت کے بارے میں کوئی قیاس آرائے کوئی بدگمانی پر مبنی بات کریں یہی ہو رہا ہوگا ارے بھائی وہ کمرے میں کیا کر رہے تھے فلانا فلانا تو آپ سزا کے مستحق ہیں اسی کھوڑے آپ کو اور مجھے لگنے چاہیے اگر ہم نے بغیر چار ثبوت چار گواہان کے اس طرح کی بات کی ہے so be very careful about such things السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ